بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلے بھی آؤ کہ گنشن کا کاروبار چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد علیہ وآلہ وسلم تھا یقین کہ آئیں گی یہ گھڑیاں کبھی اور آپ سے ہوئیں گی ملاقاتہ کبھی کل انشاءاللہ پاکستان واپسی اور چلے بھی آؤ تو پاکستان ہمیں یاد آتا ہم پاکستان کو یاد کرتے تیرے بینا بی کیا جینا او پاکستان رے تو اب انشاءاللہ کل پاکستان میں ہوں گے اور کھانا انشاءاللہ کل فیملی کے ساتھ ہوں گا این سی سی پارک فیملی رات کا ڈینر اور کل کا لنچ جو ہے وہ ہم نے اللہ کے فضل سے ہمارے دوست ہیں شیخ صاحب شیخ احمد ابراہیم صاحب آپ جانتے ہیں نا یونی پیکس ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا آفس ہے اپنا ذاتی یہاں پر اور انہوں نے ہمیں بھی آفر کی کہ آپ ہمارے ادارے کے ایم ڈی بن کے کام کریں تو آئی ویل کم بیک اگین انشاءاللہ اور دبئی اور شارجہ اب ہمارے ایک قدم پر ہوگا تو اللہ کا فضل ہوگا کرم ہوگا انشاءاللہ اور چلے بھی آؤ کہ گنشن کا کاروبار چلے جن کا کاروبار میں چلتا ہوں وہ ہماری تلاوت سنتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خواب کسی کو نہیں بتانے ٹی وی والے ٹی وی والے چینلز والے میڈیا والے اگر آپ سے لاک کہیں کہ اپنا خواب بتاؤ تو خواب نہیں بتانا چونکہ یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے تین گھڑیاں لگائی ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ گھڑی بھی ضرور آئے گی جس کا ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چیٹنگ پورے دنیا میں جاری ہے چیٹنگ اور دھوکہ دینا دھوکے میں آنا بچنا او جانے جانا جنت میں جانا آپ نے بھولنا جانا او جانے جانا دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ اب کوئی جچتا نہیں نادان ہے سمجھتا نہیں بین تیرے رہتا نہیں we thought کہ آپ سے تھوڑی بہت گبشا بھی کرنی چاہئے چونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صدیقی صاحب آتے ہیں تلاوت کرتے ہیں چھوک کر کے نکل جاتے ہیں تو تھوڑی سی بات کر کے اور دل جلوں کی جان دل جلوں کی جان اور عاشقی امتحان لیتی ہے صدگی بھی امتحان لیتی ہے اور زندگی بھی امتحان لیتی ہے تو ڈرنا نہیں ہے چونکہ امتحان جب تک آپ کا اینڈ نہیں ہونی جاتا یا جنازہ نکل نہیں جاتا کچھ نہ کچھ تو اچھا برا ہوتا رہے گا لیکن دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک آمیر صاحب کی طرح ایک آمیر صاحب کی طرح وہ نیک لوگ اچھے لوگ اچھے اچھے کام کرنے والے ایک وہ لٹرے اور دھوکے باز کی طرح ہر ایک کو دھوکہ دینے والے تو آپ نے بس بچنا ہے اچھا ہو کے رہنے اچھے اچھے کام کرنے ہیں روزانہ جو کام کریں اپنی ڈائری میں لکھتے جائیں دل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کل کا سورج نئی اومنگوں کے ساتھ نئے جوش جزموں کے ساتھ لیکن جو لوگ بیمار ہیں وہ کیا کریں جس کے پیٹ میں درد ہو وہ نماز کیا پڑے وہ دروشریف کیا پڑے تو بیتر حل یہ ہے کہ آپ لائن پہ آجیں اسی وقت اور ہماری تلاوت سن لیں اگر ارمان پورے نہ ہو تو پکڑ لیں گا یہاں نہ پکڑے گئے تو آخرت میں سے ہی کہیں تو ملاقات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم ان سے سی پاک فیملی جو ہے یہ بالکل نئے موسٹ موڈرن سٹائلش سٹائل کے ساتھ جینا چاہتی پور سکون رہنا چاہتی دنیا میں ایسے رہتی جیسے گوبی کا پھول رہتا نا خوشبو آئے نہ آئے پھول تو پھول ہوتا ہے تو آپ نے ایسے بن کے رہنا ہے کہ خوشبو آنی چاہیے آپ کی ذات سے آپ کی بات سے بس تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے دل سے ذکر کرنے والے بن جائے زبان سے تو ساری دنیا کرتی ہے آپ نے دل سے کرنا ہے دل سے دل دریا سمدھ رہاں ڈوں گے کون دلا دیاں جانے ہوں اور ڈاکٹر کامران اسگر شیخ صاحب تو اڈی یاد بھی بہت زیادہ آتی ٹھک ٹھک کرتی دل میں اور انشاءاللہ ایک دن یوکے والے لوگ پریشان نہ ہوں we will just jump from دوبائی to یوکے انشاءاللہ you will see me very soon in یورپ انشاءاللہ by the blessings of اللہ سبحانہ و تعالی and before starting recitation i must thank you and thanks special thanks to فرحان الیاز صاحب جنہوں نے ہم جیسے کو بھی ٹھہرنے کا موقع اور بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ اور جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے اس سے بڑھ کر ہماری خدمت کیا ہے اور ایسے خیال رکھا کہ جیسے کوئی بچہ اپنے والد صاحب کا خیال رکھتا ہے اور ایم سو گریٹفول کہ انہوں نے اپنا تن مندھانہ ہمارے لئے نچھاور کیا ایم سو گریٹفول اور خاص طور پہ وہ ہمارا بہت خیال رکھتے یعنی انہوں نے ہماری یہاں پر دو دفعہ مالش بھی کروای اور مالش بھی وہ فائل سٹار ہوتل کے اندر سپا ایک سپا یہ خاص قسم کا ہے کہ لئے مالش کا ایک وی آئی پی ہائی کھولٹی جہاں جاتے فرحان الیاز صاحب یہ شیخ صاحب ایک نئی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ پاکستان میں تو ہمیں کوئی سر کہتا کوئی پیرو مرشد کہتا کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ کہتا یہاں پر فرحان الیاز صاحب نے ہمارا جو انٹرڈکشن کرایا وہ کمال کرایا وہ کہتے ہیں یہ شیخ صاحب ہیں ہمارے ان کو ہائی کھولٹی پروڈکشن چاہیے جس ہوتل میں جاتے جہاں چاہتے وہاں انہوں نے لے گئے بیچ میں لے گئے اور اتنی مزے مزے کی سہریں تو آپ نے دیکھی نہ تو I must think him as well کہ انہوں نے بہت اچھا کیا اور بہت اچھا کرنے کی توقع اور بھی رکھی ہوئی ہے چونکہ انہوں نے خود ہی اعلان کیا کہ صدیقی صاحب کا ورڈ ٹور جو ہے وہ ہم آرینج کریں گے اور پوری دنیا میں کہیں کہیں وہ ہمارے ساتھ بھی جایا کریں گے اگر موقع ملا اور اسی طرح شیخ احمد ابراہیم صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم اپنے شیخ کو یہ شیخ ابراہیم صاحب جو ہیں یہ بھی ہمیں شیخ صاحب کہتے شیخ صدیقی وہ کہتے اور بڑا بھلا لگتا ان کی زبان سے چونکہ ان کی مادری زبان عربی ہے تو بہت اچھا لگتا اب جو ہم سے پیار کرتے نا ہم پہ جان دیتے ہم پہ مرتے ان سے گزارش ہے کہ وہ دو چار زبانیں تو سیکھ لیں تاکہ ایز اینٹرپریٹر ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور عربی is must چونکہ یہ شیخ احمد ابراہیم صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم یہ سیکھ لیں چونکہ مرنے کے بعد قبر میں جو فرشتے آئیں گے you will automatically speak عربی اور before coming to this word you were talking in عربی language in عالم عربی تو آپ یہ جو سٹیشن ہے یہاں پر ہم نے اپنی اپنی بولیاں بولنی شروع کر دیں اور بات بن نہیں رہی ہے اسی لئے ہر آدمی ٹینشن میں پریشانی میں انزائیٹی میں اور پتہ نہیں کیا کہ آپ بیماریاں پال رکھیں آپ لوگوں نے تو بہتر ہے کہ آج محفل سون کر اپنی کیپیسٹی کو بیلڈ کریں انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کریں سمجھداری اکل مندی اور ایسی اچھی اچھی چیزوں کو آپ لے لیجئے بس بسم اللہ رحمان الرحیم تو شیخ احمد ابراہیم صاحب کے بھی مشکور ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ رشیہ عجیب اور ساری دنیا میں جہاں پر ہمارے جیسوں کی ضرورت ہے ہم جیسے بجلی کی ضرورت ہے تو ہم بھی تو یہی کہتے کہ میں بجلی ہوں میں شولہ ہوں نزدیک نہ کوئی میرے آئے چونکہ ہو سکتا ہے کرنٹ لگ جائے چالیس ہزار چورتالیس ہزار کرنٹ کے وارٹ ہوتے ہیں یہ سپیچول پاور والے بندے کے اندر تو بچنا بھی ہے آپ نے اور کام بھی کرنا اور خود بھی ایسی اچھی پرسنیلیٹی بنی ہے اور عریبہ نے بھی گھر میں سٹوڈیو بنا لیا ہے اور دیوانی نے بھی بنا لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسٹ مارٹن پیچھے جیسے یہاں پہ ہمار ہیں تو یہ بھی ایک سٹائل ہے اگر انڈیا کی لڑکی جو شبانہ ہے وہ بھی اچھی تلاوت کرتی تھی اچانک غائب ہوگئی بتاؤ سب کے موں میں آتے آپ بھی بنا لیتے ہم بھی سنتے کہ آپ کیسی گفتگو کرتے گفتگو جو ہے وہ بہت سوفٹ ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے لیکن کبھی کڑوی باتیں بھی کرنی پڑتی آپ لوگوں کو سٹیٹ لائن پہ رکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن سل اللہ حبیب محمد علی و سل دنیا ایک نمبری اور میں دس نمبر ایک زیرو تو لگانا ہوتا ہے تو بس اللہ کے ہو کر رہنا ہے اور جتنی امیدیں رکھنی ہیں وہ اللہ سے رکھنی ہیں ہم پہ الزام نہ دینا کہ صدیقی صاحب کی گاڑی میں بیٹھیں تو کچھ ہو نہیں رہا گاڑی میں بیٹھنے کے جو سلیک ہیں وہ سیکھ نے پڑیں گے اگر آپ نے شیشے سے گردن باہر نکالی تو ایسی والا جہاز رکھا ہوا ہے لیکن سم ٹائمز آپ لوگوں کی شرارتیں ہوتی ہیں تو ان سے بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہوتی پائلٹ کیا کر سکتا ہے ایسر کام تو وہ crew جو ہوتے ہیں انہوں نہیں کر نا ہوتے اور crew جو ہے team وہ ان ٹائم ہونی چاہیے ورنہ جہاز میں اگر کھانا پینا ٹائم پہ نہ ملے تو کیا بنے گا تو ہمارا جو یہ جہاز ہے اس کے crew جو ہیں ان میں مین رول آپ جو ادا کریں کو پائلٹ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے جہاز کو چلانا ہوتا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے مسافروں کے ساتھ تو اب آپ نے سمجھ نا ہے کہ ہم اور یہ جو یہاں یو اے کی نئی ٹیم ہیں وہ بھی سپریچول ایمبیسٹر ہیں شیخ احمد ابراہیم صاحب اور فرحان علیاز صاحب ایک دوست ہے عادل کرم صاحب وہ بھی شیخ ہیں یہاں پر اور ریٹائرمنٹ بھی لیے انہوں نے سکاؤٹس کو ڈیل کرتے ہیں جتنے بھی لوگ جو تین دوست ہمیں ملے اور ہمارے سمیت ایک چوکہ تیار ہو گیا یعنی چار یہ پائلٹ آپ کو مل گئے پائلٹ کا کام دنیا داری نہیں ہوتا ہے لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا ہے مسافروں کی وہ ٹکٹے چیک نہیں کرتے ان کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ان ڈیوٹی کرنے والوں میں عوامر سعید بھی شامل ہے وہ UAE میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے NCC پاک فیملی کا اگر وہ اچھا کام کرے گا تو نوکری پکی ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ رضا کاری اور یہ ویلنٹیریلی سرویسز یہ بھی ہر آدمی کو سوٹ نہیں کرتی تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سبھالے ہم بہران ڈاریکٹ رابطے میں رہتے ہمارا دل کرتا کہ ہم ڈاریکٹ بات کیا کریں کسی سے بھی بات